بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ سیدر انبیاء والمرسلین و علیہ و اصحابه و حل بیت ایج معین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ معزز عمین و ناظرین و حاضرین امید ہے اللہ تعالیٰ کی فضل کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور آپ سب کو بار بار حرمین شریفین طیبین طاہرین کی باعد بازری نصیب فرمائے معزز ناظرین اکرام بحمد تعالی 31 دسمبر کو ایوان اقبال کے اندر ایک نگت و گل کا آپ نے سامان دیکھا نورانی چہرے چمکتی جبینے علماء مشیخ مدرسین محققین کا ایک جمع غفیر تھا اور بحمد تعالی ایوان اقبال کے حال میں رات کے پچھلے پہر میں بھی ان علماء مشیخ کی مدرسین محققین کی دل جمع کے ساتھ حضور قبل امام جلالی زید شرفہو کی تقریر کو سننے کا انداز تھا وہ بھی ایک دیدنی تھا جب حضور قبل امام جلالی زید شرفہو ان علماء مشیخ کو مخاطب کر کے پوچھ رہے تھے کہ آپ بیدار بیٹھے ہیں تو آگے سے ان کے جذبات ان کا ولولا ان کا جوش و جذبہ اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی دل سے بات کرتا ہے تو یقیناً اس کی بات کو سننے کے لیے صرف عوامی نہیں بلکہ علماء بھی تیار ہوتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے اور دل کی کانوں سے دیکھتی بھی ہیں اور ان کی گفتگو سماعت فنواتے ہیں کیونکہ اللہ کا فضل ہے حضور قبل امام جلالی زید شرفہو کی ذات پہ کہ آپ لوگوں کے چیروں کی تیور دے کر بات نہیں کرتے اور لوگوں کی داد امداد کی طرف نظر رہ کر گفتگو نہیں کرتے بلکہ آپ زید شرفہو کی جو شخصیت ہے وہ اس علم اقوال علی رحمہ کے شیر کی مصداق ہیں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد داد کا طالب نہیں یہ بندہ آزاد آپ زید شرفہو کو اللہ نے اپنے خاص فضل و قرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص نظر انعیت سے اس صلاحیت سے بھی مالا مال فرمایا ہے کہ آپ حال اور قال دونوں کی گفتگو کرنے کے لحاظ سے صلاحیت رکھتے ہیں اور جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو سمعین میں سے ہر ایک کے دل پہ آپ کی گفتگو تیر بن کے لگتی ہے اور اللہ کے فضل سے اس کے دل پہ اثر بھی ہوتا ہے چونکہ میں اس وقت مکہ المعظمہ کی پاک سر زمین پہ ہوں اللہ کی دی توفیق سے حرمین شریفین حضر کا شرف ملا ہے اللہ حضور قبل امام جلالی زید شرفہو کا سایہ آل سنت پہ دراز فرمائے میں اس موقع پہ بھی اگرچہ میں نے سید شہدہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برگاہ میں حاضر ہو کر بھی حضور قبل امام جلالی زید شرفہو کی ذات کو خراج تحسین مبارک بات پیش کی تھی آپ کے جملہ رفاقہ کو تحریک سرعت مستقیم لبیق اسلام لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغالبون بزم جلالیہ رزویہ اور جلالیہ علماء کونسل پاکستان کے تمام معزز علماء مشایق کو میں نے مبارک بات پیش کی تھی مگر بارے دگر مکت المعازمہ کی سرزمین سے میں خراج تحسین بھی پیش کر رہا ہوں اور مبارک بات بھی پیش کر رہا ہوں اور آج میں نے جس عمر کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانی ہے گیارہ جنوری کو ایوان اقبال میں پروگرام ہونے جا رہا ہے مگر عجیب بات ہے پروگرام کروانے والے نام لہا اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے ہیں جبکہ جن مہمانان گرامی کو اس میں مدعو کیا جا رہا ہے وہ یا تو بلواسطہ وہ رفضی ہیں یا بلواسطہ وہ رفضیوں کے حامی ہیں یعنی ان میں ایک دو نام ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور میں ضروری سمیتا ہوں کہ ان کے نام آل سنت کے سامنے پیش کیے جائے ایک ان میں حامد رضا یہ سنی تعد کونسل کا جو ذمہ دار ہے فیصل آباد کا اگرچہ ان کے جدعالہ سبحان اللہ ان کا کیا کہنا ان کا کردار ان کی افقار ان کی تعلیمات ان کا فیضان کہاں تک پہنچا مگر یہ شخص کتنا بگڑا اپنے جدعالہ کے نظریات سے ہی انحراف کر گیا دنیاوی مفاد کے لیے دنیاوی جہو جلال کے لیے دنیاوی مال و ذر کی حوص میں سب کچھ بھول گیا یہ نظیر غازی جس کے پچھلے دنوں کافی بیانات ویرل ہوئے حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لحاظ سے اور پھر اس نے جو ایک لولی لنگڑی وضاعت پیش کی وضاعت اس نے کیا پیش کرنی تھی کہ اس نے مزید امیر مؤمنین حضرت سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آلیہ محترمہ جو کہ عظیم تابعہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کی بھی توہین کی ان کی بھی گستاخی کی اور مزید اپنی فاسد باطل و تعویلات و تشریحات کے بنیات پر وہ مزید پھرستا گیا اور اپنی گفتگو اس نے کس انداز میں کہاں تک کی سب نے بزریہ سوشل میڈیا دیکھا مگر یہ پروگرام جن کے طرف سے کیا جا رہا ہے وہ نبید الحسن شاہ صاحب ہے نبید الحسن شاہ صاحب کا ایک پروگرام 24 نیوز پہ بھی ہوا اسے نظیر غازی نے بلائیا اور بلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا جس میں اشارے کنائے سے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی ایک شخص نے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس طیب و طاہر ذات کے لحاظ سے ایسی گفتگو کی ہے تو یہ ان کا پیرخانہ ہے اور انہوں نے اپنے آستانہ سے بھی نکال دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا تو جو نظیر غازی نے نبید الحسن شاہ صاحب کو 24 نیوز پہ بلائیا جو چڑھاوا چڑھایا تھا تو اب وہ نبید الحسن شاہ صاحب اتارنا چاہ رہے ہیں گیارہ جنوری کو ایوان اقبال میں اسے نظیر غازی کو بلا رہے ہیں جس کے نظریات کیا ہیں جس کی سوچ فکر کن لوگوں کی طرح ہے آل سنت و جماعت کی جو سوچ ہے جو فکر ہے جو افقار نظریات تعلیمات ہیں جو مسلمات و متعقدات ہیں وہ اس شخص کے نہیں ہیں باوجود اس کے سب کچھ واضح ہو گیا سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے نظریات بلکل آیاں واضح ہو چکے ہیں پھر بھی نبید الحسن شاہ صاحب اس کو بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں بلانا کیا مجبوری ہے اسی کو ہی کیوں بلا رہے ہیں خیر یہ تو وہ جانتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں مگر میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں یہ نظیر غازی اس کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے تو بنے تحر القادری کے جو گماشتیں ہیں اور جو اس کے تیار کردہ نظریات رکھنے والے رفضی نظریات رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات بنے اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس نظیر غازی کو رفضیوں کے گود میں مٹھانا چاہا اور وہ اس میں مٹھانے میں کمیابی ہو گئے اس نظیر غازی کو ناصر قادری نامی ایک شخص ہے منعج القرآن کا فاضل ہے اس وقت وہ بالکل رفضیوں کے نظریات عقید اور انہی کی سوچ فکر ہے اسی کو لانچ کر رہا ہے ناصر قادری نامی شخص اس نظیر غازی کو گستاخی صحابہ گستاخی تائیدار صداقت جواد نقوی ملعون کے مرکز میں لے کر کے گیا اور وہاں پر جا کر نظیر غازی صاحب نے اظہار خیال کیا کہ میں پہلی دفعہ ان کے مرکز میں آیا ہوں اور میں نے بڑا ایک عجیب سما دیکھا ہے یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے خود قبلہ نقوی صاحب نے یہ بات کی سید محمد جواد نقوی صاحب نے انہوں نے کہا کہ اہلِ بیعتِ اتحار کا اتنا ذکر ہم نہیں کرتے جتنا یہ غازی صاحب کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو لمبی عمر عطا فرمائے صحت کے ساتھ آج کل ٹوئنٹی فور نیوز پر نورِ سہر پروگرام کے محضبان ہیں تشریف لاتے ہیں جناب جسٹس ریٹائلڈ نظیر عمد غازی صاحب قابل احترام علماء اکرام معزز سامین اکرام میں تو آج پہلی مرتبہ مجھے پروفیسر ناصر صاحب جو ابھی خطاب فرما رہے تھے یہ بہت ذکر کرتے تھے کہ عربت الوسکا جو ہے ادارہ وہ بہت بڑا ادارہ ہے اور بڑا مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے لئے بڑی کوشش کر رہے ہیں جناب جواد نکوی صاحب تو میں پہلی دفعہ آج ہی حاضر ہوا ہوں مجھے بڑی راحت ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے جذبے دیکھ کے مگر یہ معاملہ رکا نہیں بلکہ اس سے مزید آگے نظیر غازی صاحب یعنی ایک دفعہ جب کسی کی دیلیز پہ چلا جائے ایک دفعہ جب کسی کے گھر چلا جائے تو جو ایک جھجک ہوتی ہے وہ تو اتر جاتی ہے اسی طرح نظیر غازی صاحب ایک دفعہ گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آنا جانا ان کا شروع ہو گیا دوبارہ دوسرے پروگرام میں نظیر غازی صاحب دوبارہ گئے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں جو کمپیرنگ کر رہا ہے سٹیج سیکرٹری کے فریز سر انجام دے رہا ہے وہ یہی ناصر قادری ہے بات بڑی قبل غور ہے اپنی آپ کو یہ ناصر قادری نامی شخص سنی کہلواتا ہے جبکہ رافضیوں کے پروگرام کی یہ کمپیرنگ کر رہا ہے سٹیج سیکرٹری کے فریز سر انجام دے رہا ہے بات حضم ہونے والی نہیں ہے ان میرادیوں کے لیے اور ان کے جو پالتو ان کے حملہ آئے ان کے لیے میں آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے سنی ہوں اگر مجھے کوئی مازاللہ سمہ مازاللہ رفضی خارجی نصبی تفضیلی کہے کہ بھئی ہمارے پروگرام میں ایک ہے دعوت دینا اور ایک ہے اس پروگرام کو ہینڈل کرنے کے لیے حاصل ہی ساری ذمہ داریاں سونپ دینا کہ آپ نے فلان کو خطاب کا ٹیم دینا ہے فلان کو بلانا ہے یہ الگ ہے اگر مجھے صرف اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی جائے اگرچہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں اللہ اسے قبل مجھے موت دے دے مگر وہاں جانا اور پھر وہاں جا کر سٹیج سیکٹری کمپیرنگ اور ساری یہ معاملات کرنا یہ اس سے آگے اور اوپر درجہ ہے یہ تحرال قادری کے جو پالتو ہے ایسے اپنے آپ کو مازاللہ لباس خزر میں چھپے اور رہزن بن کر سنیک کے لوا کر رفضیوں کو پرموٹ کرنے والے ہیں کہ رفضی ان کو صرف اپنے ہاں پروگرام میں بلاتی نہیں بلکہ اپنا سارا پروگرام ان کے ہینڈ آور کر دیتی ہے کہ جی آپ چلائیں جیسے مرضی چلائیں تو یہ ناصر قادری نام شخص دوبارہ سے اس نظیر غازی کو اس پروگرام میں دعوت دے رہا ہے خطاب کی ذرا یہ بھی دیکھئے گا نحمدہو و نسلی اللہ رسول کریم اما بات قابل سادہ احترام جناب آغا جواد صاحب معزز مہمانان گرامی مشایخ ازام علماء گرام میرے مسلمان بھائیوں مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وقت کی قلت جو ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے ایک دو باتیں میں ارز کر کے اجازت دوں گا تو گزارش یہ ہے کہ فغاں میں آہ میں فریاد میں شیون میں نالے میں آگا سب سناؤں درد دل طاقت اگر ہو سننے والے میں ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب ہم اس درجے پہ گر گئے ہیں آپ بہت اچھی خوابیں دیکھتے ہیں اللہ کریم کرے کہ آپ کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں مجھے اللہ نے تعبیر کا علم دیا ہے میں تعبیر نہیں بتاؤں گا خواب آپ کا جو ہے اس کو میں اپلیشیٹ کرتا ہوں اللہ کرے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس پاکستان میں میں سب سے زیادہ مایوس آدمی ہوں اس معاملے میں اتحاد امت کے معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن پاک میں فرمان نہ ہوتا لا تک نتو من رحمت اللہ تمہیں یہ سب سے زیادہ جو تھا اس میں مایوس انسان ہوتا گزارش یہ ہے کہ اب ہماری اخلاقی گرابت کا یہاں تک معاملہ ہو گیا آپ نے پیچھے دیکھا کانٹروورسی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے مقام پہ اب اس سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست ذات پاک پہ حملے ہو رہے ہیں اور ہم خموش ہیں ہمارا دینی طبقہ میں نے چار پروگرام کیے اس بات پہ کہ ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ریاست مدینہ بکواستی ہے کیا ریاست ہے مدینہ نہ وہاں کالی تھا نہ یونیورسٹی تھی نہ کوئی آدمی وہاں پہ پی ایش ڈی تھا نہ کوئی ہسپٹل تھا نہ کوئی اسٹیٹوشن تھا چار پروگہ میں نے کیا ہے کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں کیا کریں کیا محول ہے جہاں پہ سڑکوں کے نام شاہرہ یزید شاہرہ ابو لاب شاہرہ کیا تھا اس کا جی جیسے نبوت کا دا مسیلمہ قذاب اس سے زیادہ گراوٹ کو ہو سکتی ہے ہم اللہ اور رسول کے خلاف اگر جنگ میں نکل آئیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا پہلی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا تو کوئی کسے کہانیاں سنانے کے لئے کیا تھا یہی بتایا تھا کہ انہوں نے یہ یہ معاملات کیے تھے ٹرانس جنڈر ایکٹ پاس ہو گیا جس درجہ کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے وہ ہمارا نہیں ہوا ہم کیا کر رہے ہیں